اسلام علیکم محترم ناظرین امیت ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم خوبانی پھل کے بارے میں بات کریں گے غزائیت سے بھرپور خوبانی ایک خوشک غزائی کا اور لذیذ پھل ہے جس کے انمول فوائد پائے جاتے ہیں پاکستان میں خوبانی کی کاشتکاری بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ بہت شوق سے اس پھل کو کھاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ خوبانی کا جام، مربع، چٹنی اور اچار بھی سب بہت شوق سے کھاتے ہیں خوبانی میں صحت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اسے کھانے والے افراد کو سرطان کا مرز نہیں ہوتا گلگد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں خوبانی کو خوش کر کے سارا سال استعمال کیا جاتا ہے خوش خوبانی کے بہت سے غزائی فوائد ہوتے ہیں اور ڈائیبرٹیز کے انتظام میں مدد کرنے سے لے کر سوچش کو کم کرنے تک یہ فائدہ مند ہوتی ہیں آپ اپنے گھروں میں خوبانی کو خوش کر کے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور بزار سے بھی خرید سکتے ہیں مزید خوبانی کھانے کے بہت سے فائدے ہیں آج ہی آپ اپنے گھر والوں کے لیے اس ذائقے دار پھل کو لے کر آئیں اور اس سے برپور صحت حاصل کریں خوبانی کھانے سے میدے کا بھاری پن جلن اور گیس ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ صبح اٹھ کر خوش خوبانیاں نہار مو کھا لیں اور اس کے بعد چارٹی کی لسی کا ایک گلاس پی لیں کم از کم دس دن تک ایسا کریں اس کے علاوہ خوبانی گلے کی خراش نزلہ زکام میں بھی آرام کا سبب بنتی ہے اگر مو میں آبلے بن جائیں تو بھی چند خوبانیاں کھا لیں اس سے آرام ملے گا یہ پھل جس میں خون کی گمی کو پورا کرتا ہے کسی بھی پودے کی پیداوار جس میں آئرن شامل ہوں اس میں نون ہیم آئرن ہوتا ہے اور اس میں خوبانی بھی شامل ہے اس قسم کا آئرن جسم کے ذریعے جذب ہونے میں اپنا وقت لیتا ہے اور یہ جتنی دیر تک نظام میں رہتا ہے خون کی کمی سے بچنے کے امکانات اتنے ہی بہتر ہوتے ہیں خوبانی کے مقص کا تیل سر کے بالوں کے لیے بہت بہترین سمجھا جاتا ہے اس کے تیل کو استعمال کرنے سے بال جڑتے نہیں اور مزید مضبوط تر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ خوبانی کے تیل کو چہرے پر لگانے سے خوشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے تیل کی اگر ہلکی ہلکی مالش کی جائے تو اس سے اچھی نیند آتی ہے ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی جلد ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے آپ کا بہت خیال لکھئے گا